اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب 360 چینل کی جانب سے یہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک مرتبہ پھر ایک نئے خواب کی تعبیر کو لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں ناظرین اکرام آج کا جو ہمارا خواب ہے وہ یہ ہے کہ خواب میں گھر کا گر جانا تو اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کو گرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے کیا یہ تعبیر اچھی ثابت ہوگی یا بری یہ جاننے کے لئے ویڈیو کوئن تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس سے مکمل اور مناسب رہنمائی مل سکے اور کوئی بھی چیز مس نہ ہو سکی تو تعبیر بیان کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ خوابوں کے اس چینل میں ہم آپ کو آپ کے تمام خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی باکمال ویڈیوز آپ کے خدمت میں آتی رہیں تو خواب میں گھر کو گرتے ہوئے دیکھنا اس کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو خوابوں کی چند بنیادی قسموں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں سامین اکرام خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے شیطان کی طرف سے اور تیسرے نفس کی طرف سے ناظرین جو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ایسے خواب بہت مبارک خواب ہوتے ہیں اور ایسے خوابوں کی تعبیر بھی مبارک ہوتی اور وہ سچے خواب ہوتے ہیں اور جو خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں وہ حقیقت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں اور ایسے خواب صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے شیطان آپ کو دکھاتا ہے نفس کے جو خواب ہوتے ہیں وہ صرف انسان کی ذاتی پریشانی میں یا کسی بیماری کی وجہ سے مثلا میدے کا خراب ہونا یا سونے سے پہلے انسان جو سوچتا ہے وہی کچھ نظر آتا ہے ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ناظرین خواب کی تعبیر صرف ایک اندازہ اشارات اور ایک تخمینہ ہے جو کہ حدیث کے مطابق اور علماء کے کتابوں کے مطابق ہے حقیقت کا علم صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے تو چلتے ہیں آج کی خواب کی تعبیر کی طرف تو ناظرین اکرام خواب میں گھر کو گرتے ہوئے دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ موت آنے یا پھر بد آمال سے دنیا تباہ ہونے کی دلیل ہے یعنی کہ صاحب خواب کی موت آنے یا پھر بد آمالیوں کی وجہ سے دنیا تباہ ہونے کی دلیل ہے تو یہ ہے خواب کی تعبیر اب چلتے ہیں خوابوں کی چند تاریخوں کی طرف سامائین اکرام آپ کے سامنے ایک نقشہ پیج کر رہا ہوں جس میں ان تاریخوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جس میں خواب سچے ہوتے ہیں اور ان تاریخوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جن میں اگر آپ کو خواب آئیں تو ان کے سچ ثابت ہونے کے کوئی امکانات نہیں تو ایک بار اس نقشہ کو ضرور دیکھ لیں ہو سکتا ہے اس میں آپ کو مکمل معلومات مل سکے اپنے خواب کے بارے میں تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 26 اور 30 تاریخ کے جو خواب ہوتے ہیں ان میں نتیجہ دیر سے ظاہر ہوتا ہے اس کے بعد ہے ناظرین 4, 5, 11, 12, 16 اور 18 ان تاریخوں کے خواب سچے ثابت ہوتے ہیں اس کے بعد ناظرین 5, 13, 14, 20, 21, 25, 26 اور 28 اور 29 ناظرین ان تاریخوں کے خواب سچے نہیں ہوتے یعنی کہ ان میں سچائی کے امکانات بہت کم ہیں اس کے بعد ناظرین نیچے لکھا ہوا ہے کہ 23, 21 اور 24 ان تاریخوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں لیکن یہ جو نقشہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ صرف ایک تخمینہ ہے حقیقت کا علم صرف میرے اللہ پاک اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی موجود ہے تو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا تو مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ڈریمز 360 کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہر قسم کے خوابوں کی تعبیریں پہنچتے رہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ اللہ نکے بان